کہ آپ کا پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنابے والا پاسپورٹ ہمارے پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیں ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے اور اس ہاؤس کے بہت سارے آنوریبل ممبرز ہیں جو اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے نام پی این ایل میں یا پی سی ایل میں یا ای سی ایل میں کسی بھی وجہ سے موجود ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا کہ میرا نام پی این ایل سے فوری نکال دیا جائے اور مجھے ٹریبل کی اجازت ہے میں سر کوئی بیرون ملک اپنا علاج کروانے کے لیے لندن نہیں جا رہا تھا وہ اگر زندگی میں کبھی خدا نہ خاصتہ بیماری آئی تو یہیں پاکستان میں علاج کرواؤں گا میں تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے جا رہا تھا سر لیکن اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے آرڈرز کے باوجود میرا نام پی این ایل سے نہیں نکالا گیا میرا پاسپورٹ نہیں مجھے بنا کے دیا جا رہا اس ایوان کے بے تہاشا قابل عزت عراقین ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنائے جا رہے پاکستان سے باہر جانا تو بہت بات کی بات ہے وہ تو ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو پتہ لگے گا جانے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمیں تو ہمارے پاسپورٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا میں اس کے اوپر صرف ایک بات سر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب اور چونکہ اب آپ ان کی چیر پر بیٹھے ہیں یہ سر that is your responsibility سر کہ آپ اس ہاؤس کے وہ میمبرز میرے خلاف جو کیسز ہیں میری ان میں زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سر کہ آپ کم از کم اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ اس ہاؤس کے جو عونرابل میمبرز ہیں ان کی عزت اور وقار کے اوپر کو کمپرومائز نہ ہو اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنابے والا پاسپورٹ ہمارے پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیں ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے لیکن یہ سر آپ کی responsibility ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اب مبارک پر جانا ہے جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ ہیں انشاءاللہ ان کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور ان کی آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی مجھے سار اس کے اوپر آپ سار ایک ruling پاس کریں یہاں پر اس حوالہ سے کہ جو legal criteria سارے کے سارے پورے کر رہے ہیں کم از کم ان کے پاسپورٹ بنا کے دیے جائیں اس ہاؤس کے بہت سارے honorable members ہیں جو اس سائٹ پر بیٹھے ہیں ان کے نام پی این ایل میں یا پی سی ایل میں یا ای سی ایل میں کسی بھی وجہ سے موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا کہ میرا نام پی این ایل سے فوری نکال دیا جائے اور مجھے ٹریول کی اجازت ہے میں سار کوئی بیرون ملک اپنا علاج کروانے کے لیے لندن نہیں جا رہا تھا وہ اگر زندگی میں کبھی خدا نہ خاصتہ بیماری آئی تو یہیں پاکستان میں یہ علاج کروانگا میں تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے جا رہا تھا سار لیکن اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود میرا نام پی این ایل سے نہیں نکالا گیا میرا پاسپورٹ نہیں مجھے بنا کے دیا جا رہا اس ایوان کے بے تہاشا قابل عزت عراقین ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنائے جا رہے پاکستان سے باہر جانا تو بہت بات کی بات ہے وہ تو ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو پتہ لگے گا جانے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمیں تو ہمارے پاسپورٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے میں اس کے اوپر صرف ایک بات سر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب اور چونکہ اب آپ ان کی چیر پہ بیٹھے ہیں یہ سر کہ آپ اس ہاؤس کے وہ ممبرز میرے خلاف جو کیسز ہیں میری ان میں زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سر کہ آپ کم از کم اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ اس ہاؤس کے جو آنریبل ممبرز ہیں ان کی عزت اور وقار کے اوپر کو کمپرومائز نہ ہو اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنابے والا پاسپورٹ ہمارے پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیں ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے لیکن یہ سر آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اب مبارک پر جانا ہے جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ ہیں انشاءاللہ ان کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور ان کی آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی مجھے سار اس کے اوپر آپ سار ایک رولنگ پاس کریں یہاں پر اس حوالہ سے کہ جو لیگل کرائیٹیریہ سارے کے سارے پورے کر رہے ہیں کم از کم ان کے پاسپورٹ بنا کے دیے جائیں بہت شکریہ جی شکریہ جی محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جی محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آواز ہاری جی شکریہ چیمن صاحب چیمن صاحب میں